موچ ہوگی ہے؟ میں ہوتا ہے گب برہ خالی ہے؟ خالی ہے کیا ڈمانڈ کر رہی ہے؟ چاڑی ہے چالی ہے چالی سار کر رہے ہیں اور اس طرح ریٹ کی ہے جی؟ یہ دونڈی ہے یہ بھی خالی ہے جی؟ یہ بھی خالی ہے اور اس کا ساٹھ سار ان کی طرف سے ڈمانڈ کیا جارہا ہے جبکہ جو ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے اس کا چالی سار پر ان کی طرف سے پرائز جو ہے وہ ڈمانڈ والی کی جارہی ہے مسیر آپ کو چیکر باتیں جی مکرہ مکری پارٹھا جی پارٹھا کی دمانڈ کاریو سی ستائیزار کی رہی ہے جی اور اس طرح ریڈ کی ہے نالال دن جی اس کا بتیزار کیا جارہا تو دونوں کی قیمتیں آپ سننیں اس کا ستائیزار جبکہ اس کا ریڈ جو ہے وہ بتیزار کیا جارہا ہے اس پارٹھا کو بھی چیک ہا لیں اس کا ریڈ بھی ان سے جانتے ہیں کہ کیا پرائیسز کی ان کی طرف سے ہونے والے گی چوگا چوگا پھیرا دمانڈ کی کاریو سی ڈیمانڈ کیا جارہا ہے اس کی طرف سے بھائی ہی اور اس کو اس طرف سے چیک کر لیں کنال دینا ہے ساٹھ فائنل ہے جی جی موس سے کہتے ہیں کہ اٹھرا جی کہتے ہیں کہ ساٹھ زار پر میں یہ فائنل ہو جائے گا کنڈیشن آپ نے اس کی دیکھ لی ہوگی راج شاید بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور یہ بکرا جو ہے بکری ہے لیکن بکروں جی اس کی حرکتیں ہیں لیکن وہ بکرا ہی نکلا ہے جی ٹکرے مارنے کی کنڈیشن جو ہے وہ اس کی آپ نے دیکھ لی ہوگی مزید لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ مزید گیمتیں کس طرح کی ہونے والی ہے ایسا ریڈکی ہے جی پنجاز اردندہ ہے جی کھیڑا جی اچھا مو کھیڑا ہے کینے وزن ہو رہا ہے جی کنے تک فائنل ہوئے گا آپ فائنل ہوئے گا جی پنسالیزہ نمبر کی توڑا زیرو تینسو پانچے جی اٹھاسی پچانوے جی ساتھ سو ستانوے کنے بکرے لے کے آئے مڈی دیرے بکرے جی بتیرے لے گا ایک کو رہ گئے ایک رہ گئے باقی سیل ہو گئے نہیں بائی کہتے ہیں کہ باقی سیل ہو گئے اور اس کی کیمہ جو ہے وہ فائنل فائنل ڈسپونٹ والی جو ہے وہ اس بائی کے آپ نے سننی ہوگی پسند ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ رابطہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں بکرا ہے پٹھا جی کیڑ مانڈ کر رہے ہو اسی پچیز پچیز آرہ ہے کھیڑی دندی ہے جی دندی ہے جی مو سے یہ دو دانتے اور اس کا پچیز آرہن کی طرف سے ریٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے مکھیجینی بریڈ لوکل بریڈ آجی اس علاقے کی مدرسہ کی علاقے کی اور وہی نسل جو ہے وہ آپ کو زیادہ تار اس مانڈی میں دکھائی بھی دے جیو ہی مزید آپ کو کچھ قیمتے چیک کرواتے ہیں دیکھتے جائے کہ ہاں میرے ساتھ رہ کر اور کنڈیشن جو ہے وہ آپ کو مزید کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر جو کنڈیشن ہے جی وہ بہت سے کرنے کی ہم جو ہے وہ پوشی کریں گے بکرہ دا ریٹ کی کار ہے بھئی ایسا بھٹے دا بولو ریٹ مانگو ایسا کھول کے مانگ ریٹ اوپر مانگ ریٹ دا رہی ہے جی اڈتیز آر دوندہ جی مو سے یہ دو دانتے اڈتیز آر کا ریٹ جو ہے وہ اس کا کہا جا رہا ہے کن کی طرف سے پرائس ہے چھوٹے دا چھوٹے دا بیس آر پی جا رہا ہے ریئیت شاید بھی ہویا ہے نمبر کی طرف نمبر آپ نے ان کا سن لیا ہوگا اور دو بکریں ان کے پاس جو ابھی موجود ہیں ان کے ڈیمانڈ والی ریٹ پہ آپ نے ان کے سون ہی ہوں گے مزید آپ کو قیمتیں چیک کرواتے ہیں یہ بڑے سائز کی بکری ہے جی اس بکری کو دیکھیں تو یہ مجھے لگ رہا کہ ایج وائز جو ہے وہ شاید مو سے پوری ہو چکی ہوگی باقی اگر اس سے ایک دو سوے مزید لے لیے جائیں تو بچے بڑے نسلی بڑھنے والے ڈیمانڈ کی ہے اسی دی پینٹز آرہے مو بوری ہے جی بوری ہے اچھا دشتیم خالی ہے کی کنڈیشن ہے خالی ہے خالی ہے جی کنی تک دینا چاہتے ہیں اپکہ ریٹ فائنل فائنل کہتے ہیں کہ اس کا پچپن ہزار ہو جائے گا اور اس کو آپ دیکھ لیں بڑے سائز کی بکری جو ہے وہ اس کی بائی کے پاس جو ہوئے وہ موجود ہے یہ روڈ مطلب روڈ کے اوپر جو لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں جی ان کے ساتھ ہم بات کر کے آپ کے ساتھ ڈیٹیل جو ہے وہ اس منڈی سے شیئر کروانے کے اس وقت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یہ گاڑیاں وغیر آپ دیکھ لیں ابھی بھی منڈی میں جو ہے وہ ان جانوروں کی جو ہے وہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں تو کافی بڑی منڈی ہے لیکن میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بکرے اور بکلیاں لینی ہوں تو یہ اس منڈی کا وزڈ کیجئے گا اس طرح چلتے ہیں جی یہ ذرا سوڑا پار کرتے ہیں اور دوسرے ساری پر جا کر آپ کو مزید اس منڈی کی جو جیٹیل ہے وہ شیئر کروانے کے ہم کوشش کرتے ہیں آج تقریباً تین منڈیاں مس کرنے کے بعد ہم نے جو ہے وہ اس منڈی کا وزڈ کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس ہاتھ تک قیمتوں میں فارق آ چکا ہے کیونکہ فوق سموگ بھی اس وقت جو ہے وہ بربور چال رہی ہے پنجاب کی اگر خاص طور پر بات کی جائے تو جو بوائی ہے گندم کی وہ بھی جو ہے وہ ان علاقوں میں ابھی جو ہے وہ چال رہی ہے اس بکری کچھ چیک کر لیں اس کی پرائس کا آڈیا لیتے ہیں باعثے کی قیمت ان کی طرف سے اس کی کیا ڈیمانڈ ہونے والی ہے جی اسلام علیکم اچھا تو آڈیا جی بچہ ہے بزرگو ادنال اچھا بچہ اس دنال ہے سنگل ہے جی کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اسی اسیزار مانگ رہا ہے نارا står مادی ہے مادی کنے تک ڈیل ہو جا سی پکر ریڈ فائنل ستر ڈالے ستر ڈالوں فائنل ہو جا سی مزید بھی بکری ہیں وہ بھی اپنی لگیا لیاں اُن آدھا کی ریڈ ہے اُو دو دھالیاں نہیں دو دھاڑی پیٹی دھائی گبان ہو جاں او گبان ہے جی کنے دن کر دیا گبان ہو جا سی ڈیمانڈ سی پندرہ کلن کر دیا سی اودا ریڈ کی ہی گبان ہے سر دو دلیزہ ریڈ کی ہوئے گا پینٹ زارے نمبر ہے جی تھوڑا بولو موبائل امر اپنے ان کا سن لیا ہوگا اور ان بکریوں کو آپ مزید چیک کر لیں اس کا ریڈ بھی جو ہے وہ ڈسکونٹ والا آ چکا جبکہ یہ پریگنٹ ہے پریگنٹ کا ریڈ بھی آپ نے ان کا سن لیا ہوگا مزید آپ کو یہ چیک کروا ہوں تو یہ دودھ والی بکری ہے اس کا ریڈ بھی جو ہے وہ فائنل فائنل ڈسکونٹ والا آپ تک آ چکا ہے یہ بھائی صاحب جو ہے وہ ابھی زیلہ بہاونکر کی مدرسہ مانڈی میں موجود ہیں یہ ایک اور بچے والی بکری ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو دو بچے جس بکری کے ساتھ تو ڈیٹیل جو ہے وہ اس بھائی سے کنفرم کریں گے کہ پرائیس جو ہے وہ اس کی ان کی طرف سے کیا ہونے والی یہ بکری چیک کر لیں تو یہ بھائی جو ہے بکری تو آڈی ہے جی بچی آلی انہوں نے پاتھ ہے انہوں نے دیا اچھا لیلی اور لیلہ نارا اور مادی ہیں ان کے ساتھ اور ڈیمانڈ کی کاری ہو جی ایک لاکھ ساٹھ زار کتنے میں فائنل ہو جائے گی یہ پکا ریڈ کرنا ڈسکونٹ والا یا کسی کے ساتھ سعودہ بھی ہو جائے مزید بھی کام ہے فائنل ہے جی کہتے ہیں کہ فائنل باٹا ریٹ ہے آپ اس کو دیکھ لیں یہ نارا اور مادی ہے جی بکری آپ چیک کر لیں بڑے سائز کی موٹی تازی ہے موبائل نمبر کی طرح ڈیمانڈ میں ترے انہیں جانور لے کے آئے جانور چار بکری اچھا چھیک ہو گیا بکری بھی ان کے پاس موجود ہیں یہ آپ بکری بھی چیک کر لیں تو تیس بات تیس تزار کے رونڈ بوٹ والے بکری بھی آپ کو ان سے مل سکتے ہیں کیوں چیس میں بڑے سائز کی ہیں جبکہ کچھ بکری جو ہیں وہ آپ کو برابر سائز کے دکھائی دے رہے ہوں گے مسید آپ کو قیمت اس منڈی کی چیک کرواتے ہیں فوگ دھوند کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ یہاں پہ چیک کر لیں کہ کیا صورتحال فوگ کی بنی ہوئی ہے یہاں پہ جو تماش بھی نہیں ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو سامپ والے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اپنا شوگل مگل میلا منڈی میں لگا رکھا اس کو چیک کر لیں اس کی پرائس پوچھتے ہیں بھائی سے کہ قیمت ان کی طرف سے کیا بھائی بکرہ پٹھا بکرہ ریڈ کی اٹھائی زار پکا پکا ریڈ کرنا توڑا نمبر بھی شیئر کروانا تاکہ کس طرح سودہ منڈی پھارتے اپنا ہو جائے ایک اندہ ہوئے گا پکا ریڈ فائنل پٹھا جی اچھا اس طرح ریڈ کی دن دی یا کھیری ہے کھیری ہے موتو کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کنی تک فائنل کی ہوئے گا آخری دو سے تین زار کہتے ہیں کہ کام بھی اس میں سے ریڈ جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا کیا ریڈ ہو جائے گا پکا فائنل چھتیززار مانگ رہے ہیں یہ خالی ہے جی یہ خالی ہے ٹھیک ہو گیا مانگ رہے ہیں آپ چھتیززار تو 32 تین تیززار میں یہ فائنل ہو جائے گی اس کا کتنا فائنل ہو جائے گا کس میں اس کا بکری بڑی بکری جی جی یہ تکیبہ میں پہنٹالیس پہنٹالیس ہزار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی پرائیس ہے اے بھی بچے تو اڈر نے جی کسے اور بھائی دینے نمبر ہے تو اڈر بولو جی چھوالیس آلکس جی چھوالیس آلکس ٹھیک ہو گیا جی تو مبائلو مریض بھائی کا حاپ تک آ چکا جی اگر آپ خرید دیں منٹسٹرڈ ہوں تو ان کے ساتھ رابطہ کالیج جی کا چار جانوروں کے ساتھ یہ بھائی ساب جو ہیں وہ منڈی میں موجود ہیں اس کو بھی چیک کر لیں بڑے پیارے سے بچے ہیں جی اس بکری کے ساتھ اور یہ بکری جو ہے وہ بھائی آگے چیک اچھا یہ اس دن آلے بکرا ہے جی کٹ مانٹ کار رہے ہیں چھوالیز آر چھوالیز آر کنہ تک ڈیل ہو جا سی پکہ ریڈ فائنل چالیز آر چالیز آر تک ہو جا سی کہ وہ بچے کسے اور دنے اپنے آئے جانور نے ٹھیک ہو گیا نمبر کی طور پر 0303 جی نمبر جو ہے وہ بائی کا آپ نے سن لیا ہوگا اور اس بکری کو بھی آپ نے یقینی طور پر دیکھ لیا ہوگا تسلیق کے ساتھ مزید اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہوں تو نمبر پھر آپ تک کہہ لیجی گا بائی صاحب جو ہے موزیلا بہاونگر کی مدرسہ منڈی میں اس وقت موجود ہیں لونڈنمنڈی.پکے چینل آپ کے جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے جانوروں کے اگر آپ نے خریداری کرنی ہو تو اس چینل کو سبسکائب کر لیں تاکہ آپ جب بھی منڈی کا وزٹ کریں تو آپ کو جو ہے وہ آنے سے پہلے قیمتوں کے بارے میں اندازہ اور آئیڈیا ہونا چاہیے یہ بکرے چیک کر لیں مجھے دونوں بکرے جو ہیں وہ جڑما لگ رہے ہیں مطلب بائی لگ رہے ہیں جی زگے اور باقی جو ہے وہ پوزیشن بائی سے جانتے ہیں کہ پرائیسز کی کیا ان کی طرف سے ہونے والی جی اسلام علیکم اسلام علیکم کین آئے سب تڑا محمد وقاس وقاس بھئی کنے بکرے لے کے آئے ہو دو تڑے کور اسم کھڑے نے باقی سیل ہو گئے نہیں یا لے کے بھی دو آئے ہو میں نے لے کے دو آئے ہو لے کے دو آئے ہو کھرے نے ماشاء اللہ کنے کنے ہمارے اسم اندازہ ہو چکیے چھے چھے مینے چھے چھے مینے اندازہ ہو چکیے دیمانڈ یہ نا دکھی کارے ہو دیمانڈ کارے نا دی اکلاک ساٹھ ہزار اکلاک ساٹھ ہزار جوڑی دکھا رہے ہو مطلب ساٹھ ہزار اسیزار ہوں بٹھا آجی پکہ ریٹ کرنا ہے بترہ تاکہ کسی برانہ لپنا سودہ گاریچ بیہ کے بھی ہو جائے منڈی دہلاد بڑ ڈاؤن لگ رہے ہیں پکہ پکہ ریٹ کرو کہ تاہی لوگانے رابطہ کرنا ہے نا بٹھا ریٹ کرو نا ویڈیو چھو بولو تاکہ سارا ہنسے آپ جن ہو جائے بٹھا ریٹ آگا ڈیڑھ لاکھر پی ڈیڑھ لاکھر نو فائنل ہو جائے سمطرہ پانچ زارت سے ڈسکونٹ کیتا ہے نمبر کی توڑا جائے ڈیروں تین سو چار جی چوٹ جی چرنجا جی چار سو کار کڑھ لاکے چوائے ہو ایک سو نو فتے جی ایک سو نو فتے کی علاقے کے باعث آپ جو ہیں وہ رہیشی ہیں جی اور بکروں کو آپ مزید جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کی کوالٹی اور بکرے پسند ہوں تو رابطہ کیجئے جی آپ دس ہزار بھائی نے جوڑی میں سے ڈسکونٹ کیا جی آگی طرح بڑھتے ہیں جی مزید آپ کو گائیڈ کرتے ہیں جی زلہ بہاورنگر کی مدرسہ منڈی کے ریٹ جو ہیں آپ کے ساتھ بار چکی ہے جانوروں کے انٹری اس وقت بھی اس وقت جو ہے وہ ہو رہی ہے مطلب جانور روکے نہیں ہیں جانوروں کا آنے کا جو سنسلہ آجی وہ ابھی تک بھی چاہ رہی ہے اس جوڑی کو چیک کر لیں پرائس پوچھتے ہیں بائیسے کہ قیمت ان کی طرف سے ڈیمانڈ والی جو ہے وہ کیا ہونے والی ہے چیک کر لیں ان کے پاس میرے خیال میں تین سے چار بکر ہیں جی سر کنے تین چار جانور لے کے آئے ہو کس زیادہ لے کے آئے ہو جی تو باقی سیل ہو گئے ہیں یہ ساتھ والے بھی اپنے ہیں یہ بھی ساتھ جی تو اس کا کیا رید ساری پٹھے ہیں جن مادی ہیں سبھی کیا ریڈ ہوگا سر ان کا ڈیمانڈ والا بائیس ہزار بائیس ہزار پوٹھے کے ساب سے کتنے کتنی ہوں مارے سر ان کی اگر پوری لارڈ کو لینا چاہے 20زار 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 میں کہتے ہیں کہ پوٹھے کے ساب سے یہ سبھی جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے اس جوڑی کا کیا ریڈ ہوگا سر 30زار پوٹھے کے ساب سے یار بڑے مناسب ریڈ ہیں اپنے اشناتی کار بگرہ ہے چوری شوری کے تو نہیں اتنے سستے کار ہیں یار یہ 45زار مانگ رہے ہوتے ہیں بھائی تو یہ بھی اب نہیں ہے جی اس کا کیا ریڈ ہو جائے گا سنگل کا اس کا 35زار نمبر بول دیں اپنا کیا 302 اقتالی تیتر دیروس تو ڈسکونڈ بھی ہو جائے گا کوئی بھائی رابطہ کرے تو پیار امبر جی کہتے ہیں کہ اس میں سے کنسائشن ہو جائے گی باقی آپ بکریوں کو اور بھی جائے کار لیں پسند ہوں تو رابطہ کیجئے گا 30زار پوٹھے کے ساب سے ان کے قیمت جو ہے وہ ان کی طرف سے کی جاری ہے 20زار پے ان کے تو بڑا بھائی نے حیران کر دیا بہت محبت والا ریڈ انہوں نے کیا ان بکروں کو بھی جائے کار نے ان کی پرائیس کا آئیڈیا بھی بھائی سے لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا قیمتیں ان کی طرف جو ہے وہ ابھی ڈیمانڈ والی ہونے والی ہیں تو اسی گال کرو گے یہ بھائی کرنگے یار ایک مندہ سانو ٹائم دےو جناب جی اسلام ہی کو کن آئے سٹو آڈا جی اچھا محمد یار بھئی کنیا بکریاں یا بکریں تسی لے کے آئے ہو جی دو بکریں نے جی اچھا ایسے جیسے دکھڑے نے دندے نے کھیرے سارے دون کھیرے نے جی مو کھیرے نے ٹھیک ہو گیا وزن یا عمر دا آئیڈیا کچھ دے ہوئے وزن بھی بھی کل ہوئے ٹھیک ہے کی جوڑی دا ڈیمانڈ کار رہے ہو جی ڈیمانڈ کر دے پہن ایک لاکھ دا سار ربیاں تکینے تک سوڑ دا اٹھا یا جوڑی دا ریٹ ہے پھٹھے دی سامنا ٹھیک ہو گیا سترزار جوڑی دا ہوئے گا کلنا فائنل ہوئے گا سر کنسیشن کار کے آخر نمبر بولو جی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ بائی کپ تک آ چکی ہے ان کے بکریں جیتنے بھی تھے میں نے آپ کو چیک کروا دیا مزید اگر آپ ان سے پرچیز کرنا چاہتے ہو نمبر پر رابطہ کریں ڈیٹیل لیں اور ان سے آپ ان کے خیداری بھی جو ہے وہ کار سکتے ہیں آگے ایک طرح بڑھتے ہیں جی مزید آپ کو قیمتوں کے حوالے سے انفرمیشن اس منڈی کی آج ہم جو ہے وہ شیئر کرواتے ہیں آج کا سٹائل جو ہے وہ ویڈیو کا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ساتھ میں خود بھی جو ہے وہ ویڈیو میں آ کر آپ کو اگر ان کی انفرمیشن جیسے کہ آج دی جاری ہے اس حوالے سے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ انداز اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کو کس حد تک جو ہے وہ پساند آیا چیک کر لیں مزید یہ کیونکہ ری سیلر زیادہ تر اس علاقے میں موجود ہیں سٹارڈنگ پوائنٹ جو میں آپ کو چیک کروایا جی وہاں پر فارمر ہوتے ہیں کسان ہوتے ہیں جو گھروں کے جانور لے کر آنے والے لیکن یہاں پر یہ جو سلسلہ یہ ری سیلر کا ہے کولیکشن سینٹر ہوتا جی ان کو پھڑی والے بھی بولتے ہیں اور یہ وہیں سے پرچیز کر کے اپنے علاقے سے لے کر آ کر ان کا بیس میں جو ہے وہ منافع شامل ہوتا جی جو قیمت ان کی طرف سے بتائی جاری ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈی سائیڈ ہوتی ہیں توڑی بکرییں کڑی نہیں بھائی تین چار نے نا کی سر دوڑا جی آزم آزم بھائی یہ بکری دو داریہ جی اچھا ایدر نے رکشے دے بچ ماشاءاللہ نار مادیہ نے کی کنڈیشن ہے اور کنوں بھائی بکری نو جی آجا تیسرا ہے کہ ہونا چوتھا میرا تیسرا جی ڈیمانڈ کی کاری ہے سر ایسی ایک لاکھ ویزار میرا تک خیال ہے کہ بچے نے دودھ پلاش لاکے بھی گاردہ جڑے گچا پانی چلا سکتی زبردست ہوگی ہے مکھی چینی نسل ہے اس علاقے دی ماشاءاللہ جی بڑی مشہور ہے جی پاکستان دیو کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کنے تک سودا کرو گے ڈیمانڈ کریں ایک لاکھ دس ڈیمانڈ کریں ایک لاکھ دس ڈیمانڈ میں فائنل ہو جا سی ماشاءاللہ جی زبردست ہوگیا دس ڈیمانڈ میں سے کنسیشن کی ہے سر اے مو دندی کھیری ہے جی اس طرح ریٹ کی ہوئے گا ریٹ ہے جی پنتھالیزار پنتھالیزار کنے تک ڈیل ہو جائے گی سر محبت فائنل چالیزار دو میں ٹائم دینا ساری بکری چیک کرواز تاکہ اپنا جیڈ بائنل ہے نالے انہوں نے مکمل چیکنگ کرواز سکی ہے جی یہ پاتھ بھی اپنی ہے جی ماشاءاللہ بڑی پیاری بکری ہے جی پاتھ ہے اس کو آپ دیکھ لیں مو سے کھیری ہے مطلب اس نے گروتھ اور بھی کرنی ہے اچھا کاد کارٹ یہ بنائے گی ریٹ ہے بارے سر کی کیا اندھی ہو جی پچھترزار پچھترزار کنہ کا مزید کاد دینے کرنا ہے میں انتظر لگتا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی پچھترزار اس کا ریٹ جو ہے ان کی طرف سے کیا ہے پرگنٹ ہے خالی سر بکری تیار ہے بلکہ تیار ہے بلکہ سونے والی ہے کیا ڈیمانڈ ہے سر اس کی اس کے ایک لاکھ پندرہ زار ایک لاکھ پندرہ زار تینکیو جی محبت ہو جائے گی اس میسجو بیرادتہ کرے نمبر بولیں 0312 جی 1.53 جی 5.50 لوکیشن شاہ ڈونگا ٹھیک ہو گیا جی تو تینکیو بھائی کا مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کا وعد ہی ہے چار جانور ان کے میں نے چیک کروائیں جی مزید اگر آپ ان سے کچھ انفرمیشن لینا چاہتے ہوں تو ان کے ساتھ رابطہ بھی جو ہے وہ آپ کار سکتے ہیں چیک کریں جی یہ مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں بکرے کا ریٹ جو ہے وہ کیا کرنے والے ڈیمانڈ کی کارے ہو بھائی اور فیشنہ لگتے ہو کاروباری بندے لگتے ہو جڑے کیا کارٹواد کیتے ہو بس یہ بچیاں نے بکریاں پھر رکھیا ہوں یہاں نے ناڑی بندہ نہیں کرتا اچھا اپنی گار دی تسی لے کے آئے ہو اچھا ریٹ کی کارے ہو تیاری شاری بھائی جو ہیں وہ کروا کے آن جی پینس اٹھ دار پس کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں مو کھیرا جی کھیرا جی کھیرا جی کنہ ریٹ لگ گا اور کنے تک سیل کرنا چاہتے ہو دوسری جالی پنتالی لگ رہے ہیں جی پجاہ تک دے دینا پجاہ تک جیڑا آئے گا دوسری سیل کر دیو گے نمبر کی توڑا جی 0301 084046 جی نمبر بھائی کا جو ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا اور اس کی قیمت ڈیمانڈ والی جو ریٹ لگ چکا جتنے میں انہوں نے سیل کرنا ہے سال انفرمیشن مولوی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیئے نمبر بھرابطہ کریں جی ڈیٹیل آپ ان سے لیں مزید اور جانوروں کی خیداری آپ جو ہیں وہ ان سے تفصیل لے کر لے کر سکتے ہیں جی میں آپ کو لوکیشن بھی جو ہے وہ اس بائی کے ریٹ جو ہیں وہ شیئر کروانے کے بعد شیئر کرنا والا ہوں تاکہ اگر آپ اس منڈی کا وزٹ کرنے جا رہے ہوں تو آپ ایزیلی اس منڈی تک بھی پہنچ سکیں جی اسلامی کو مجید بھائی کنے بکرینے پانچ نے اور کھیرے نے دن 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 سارے کھیرے نے ماشاء اللہ جی کربانی واسطے کنفارم نے ہو جانگے دن 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 کنے کنے ہوں مارے یہ آوزان نے دا تقریب نے جی چھ مینے دو تیہی آگے نے ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ کی کارے ہو نا دی ڈیمانڈ ہے نا دی چالیزار چالیزار ہوں پٹھا ڈیمانڈ ہے اپنی اس ٹائم تو کنے تیک ڈیل کرو گے محبت اللہ ریٹ کی ہوئے گا محبت اللہ ریٹ جی دو ہزار گھٹ ہو جائے گا اٹھتیزار اٹھتیزار نا تو تینتی چونتیزار تھا بھائی ایس ریٹ اللہ بھی رابطہ کرے یا بس اٹھتیزار پکا ہے اٹھتی تو پائنس سو گھٹ سو پائنس سو مزید کام ہو جی ماشاء اللہ جی زندہ باد نمبر کی طور پر جی جی تنسو چار جی جی ادھر کے مقامی ہیں بھائی شاہب ڈسٹرک بہاول نگر کے علاقے کے اور ان بکروں کو آپ مزید جائے کر لیں خرید رہے میں ٹسٹڑ ہوں تو ان کے ساتھ رابطہ کالی جی بکروں کو اگر میں پہلے جائے کر نہ کروا پائے ہوں تو ایک بار پیس سے جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں کیونکہ کیمرے کی طرف جو ہے وہ باد میں نظر گئی ہے اچھا دوستو میں آپ کو منڈی کی لوکیشن بتا دوں کہ ڈسٹرک بہاول نگر ہے بہاول نگر سے چیستیاں کے درمیان جو لنک روڈے وہاں پیچھا کبداللہ کے نام سے ایک سٹاپ آتا ہے اس سٹاپ سے جو ہے وہ تقریباً تین کلومیٹر جنوب والی سائیڈ پہ یہ منڈی جو ہے وہ بروز بروز ہفتے والے دن لگتی ہے اس سلاٹ کو بھی چیک کر لیں پرائس کا ایڈیا بھائی سے لیں گے کہ کیا قیمتیں جو ہیں وہ ان کی طرف سے ہونے والی ڈیمانڈ دو چار چھ آٹھ نو بکرے دس جو ہیں وہ ان کے پاس ابھی موجود ہیں پوچھتے ہیں بھائی سے قیمتوں کے بارے میں جی اسرامی کو سر کی نا ہے توڑا جی اللہ رکھا بھائی کنے نو دس بکرے مانشاللہ تسی لے کے آئے ہو تیلے کی نو دس آئے ہو یا زیادہ لے کے آئے ہو نو دس بکرے لے کے ہیں اچھا تیج آج منڈی دی کی کنڈیشن لاغ رہی ہے مطبقی جاری بہت ٹھیک ہے منڈی ٹھیک ہے ریٹشن لاغ رہے ہیں لوگ آرین رابطہ کر رہے ہیں کنے کنے ہمارے سر قربانی ہو جانگے تیارے آنے کربانی تیار ہو جانگے ٹھیک ہے امار دا اندازہ کچھ یا وزن دا داست دے تاکہ برامہ بار سے ایزی ہو جاوے بہت نہیں ہے گا ٹھیک ہو گیا کئی ڈیمانڈ کر رہے ہو انہا دی ڈیمانڈ کرتی ہیں بطالی زار نو یا ریٹ سختی ہے ریٹ دے بہت زیادہ بطال ریٹ کی ہوئے گا پکہ فائنل ڈسکونڈ کر کے آخری ریٹ اٹھتی زار نو دے دے جی اٹھتی زار پر کساب سے کہتے ہیں کہ یہ سبھی ایرلاڈ جو ہے وہ ایک ہی ریٹ پر آپ کو مل جائے گی پٹھے کا ریٹ ہے جی اگر آپ اس میں سے الگ الگ کر کے لیں گے تو پھر جو ہے وہ قیمت یقیناً آپ کی چوائیس کے مطابق ہوگی نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں کہ آپ خیدر میں انٹسٹڈ ہوں تو بائی کے ساتھ رابطہ بھی آپ کر سکتے ہیں جی سر نمبر کی طاعتا جی زیر تین سو اکی جی جی انتالی چونٹ جی لوکیشن کو دوست آنا چاہے تھے کس یقیتے لوکیشن ہے اپنی کارکیڑے یقیتے جلہ بھاون اگر سے بھاون اگر کے علاقے دو تو یہ سسلہ جو ہے وہ دوستو بہت ہی لیند تھی ہے مطلب بکرے اگر میں چیک کروانے شروع کر لوں تو یہ سارے جو ہیں وہ مشکل ہو جائے گا کہ اتنے بڑی تعداد میں بکروں کو کیسے چیک کروایا جا سکتا یہ ایک اور سائز کے بکرے ہیں مجھے لگ رہا کہ اس میں سے کچھ دو دانت بھی ہوں گے تو بھائی سے جو ہے وہ بات کریں گے کہ قیمتوں کے بارے میں ان کا جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ والا ریٹ ہوگا ڈسکونڈ بھی بھائی سے جو ہے وہ ہم کروانے کی کوشش کریں گے جی اسلام علیکم سلام علیکم بھائی جان پچھے آوزرہ جی سرفراز بھائی کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے جی اور ساتھ بکرے ان کے پاس ابھی جو ہیں وہ موجود ہیں دندے نے کھیرے سارے کھیرے نے کچھ دندے بھی ہوں گے میرے خیالے کے جی دو اس میں سے دو دانت ہیں باقی سارے مو سے کھیرے ہیں جاں پہ گوشت ہوں ہے پچھے تھی کے لوگ ہوں ہیں ماں دھتے ہیں جی جی زندہ دا ریٹ جیڑا وزن ہے چالی دھتے ہو نا پچھے ستائی تیس کی جو ہے وہ ان کا گوشت کا وزن ہوگا سر کیا ڈیمانڈ کار رہے پٹھے کے ساتھ سے باونہزار فیفٹی ٹو کے جو ہے وہ ان کی پرائیس ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاری ہے سر اگر سودہ کوئی دوست کرے اپنے نال ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی کہتے ہیں کہ ان سبی کا ریٹ جو ہے وہ برابر والا ہو جائے گا نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں اگر آپ خرید دیں میں انٹسٹرڈ ہوں تو نمبر پھر رابطہ بھی جو ہے وہ آپ اس بھائی سے کار سے نمبر بولو پنا 03010 جی جی ٹھیک ہو گیا تینکیو جی مکمہ ڈیٹیل آپ تک آج ہو کی بکریں ماشاءاللہ بڑے شاندار ہیں جی بھائی کے پاس جو ابھی موجود ہیں اور انہیں سبی کی تفصیل جو ہے وہ آپ تک شیئر ہو چکی ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ دوستو یہ ہی تیک ہے ویڈیو کو بارے میں آپ نے مجھے کمیٹ سیکس میں بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیچے انگوٹے کھا نیچان جو ہے وہ اس کو دوا دیں پریس کر دیں لنک اس کا جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ مزید لوگوں کو بھی ہو سکے اگر وہ بکریاں اپنے علاقوں سے دور دراج کے علاقوں سے اس طرح کے ٹونٹ رہے ہوں تو یہ منڈی جو ہے وہ مدرسہ منڈی مکی جنی بریڈ کے حوالے سے پاکستان کی مین منڈی ہے سب سے بڑی منڈی ہے اور نسل جو ہے وہ یہاں پہ بہت بڑی اطلاع میں موجود ہوتی ہے اگری ویڈیو تو کماپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ نگے بھائیں